بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی مجلس شورہ میں انٹرنیشنل فلائٹس اور دیگر سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو کہ انٹرنیشنل لیول یا ڈومیسٹک فلائٹس کو استعمال کرتے ہیں اور مختلف فضائی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ایک اہم خبر آپ سے شیئر کی جا رہی ہے دوستو میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیر آگے لازمی کر دیا کریں بہت سارے میرے بھائی ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر لائک کرنا بھول جاتے ہیں لہٰذا لائک کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ یہ ویڈیو آٹومیٹک دوسرے لوگوں کو بھی مل سکے گی تفصیلات دوستو یہ ہیں اس خبر کی کہ سعودی مجلس شورہ میں کل ایک اہم اجلاس ہوا جس میں انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں سیول ایوییشن ادارے کو ہدایہ جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ جتنے بھی ڈومیسٹک فلائٹس ہیں اور انٹرنیشنل فلائٹس یہاں دونوں فلائٹس کی بات کی گئی ہے ڈومیسٹک فلائٹس تو اور لڑی چل رہی ہیں انٹرنیشنل فلائٹس کی جب انہوں نے بات کی تو اس کا مطلب ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد اس سلسلے میں انٹرنیشنل فلائٹس بھی جاری ہو جائیں گی جس کا ذکر مجلس شورہ نے اپنے اہم درین اجلاس میں کر دیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ایسے افراد جن کی عمر بڑی ہو جاتی ہے یعنی 55 پلس ہو جاتے ہیں یا 60 پلس ہو جاتے ہیں یا ایسے افراد جو کہ کسی بھی وجہ سے معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو ان کے ٹکٹ میں کمی کر دی جائے اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ سعودی شہری ہے یا غیر ملکی تمام افراد کو اس میں ریائت دی جائے تاکہ وہ سفر کی سہلیات سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکے سعودی مزل سے شورا نے ایک اہم اجلاس میں اس بات کی ہدایت بھی سعودی سیول ایوییشن کو جاری کر دی ہیں کہ سعودی عرب کے جتنے بھی ائرکرافٹس ہیں سعودی ائرلائنز ہیں یا دیگر ائرلائنز ہیں اور جتنا بھی ائرپورٹس کا سیٹ اپ ہے ان میں ایسی کمپنیوں کے حوالے کیا جائے جس سے اس کی کارکردگی میں بہتری آ سکے اسی بنیاد پر دوستو یہ اب امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر نئی کمپنیوں کے پاس نئے پروجیکٹس آتے ہیں تو اس سے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے کیونکہ بہت ساری کمپنیز اس بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر وبائی مرس کے لحاظ سے اختیار نہیں کر رہی جس کی بنیاد پر سعودی مزل سے شورا نے کچھ اہم ہدایہ دوہزار تیس ویجن کے تحت اختیار کرنے کے لیے کہا ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ سعودی عرب کی حکومت ہر لحاظ سے بہتر سے بہتر سہولیات سیول ایوییشن ادارے کے لحاظ سے سعودی شہری اور غیر ملکیوں کو دینے جا رہی ہے یہ کچھ اہم اطلاع تھا ہی تھی جس میں انٹرنیشنل فلائٹس کا ذکر بھی سعودی مزل سے شورا میں کیا گیا ہے لہذا انشاءاللہ بہت جلد انٹرنیشنل فلائٹس کی خوشخبری بھی آپ سب بھائیوں کو ملے گی جس کی تفصیلات میں اپنے دونوں چینل سعودی اردو نیوز اور سرات مستقیم سعودی نیوز پر شیئر کر دوں گا دونوں چینل کو دیکھتے رہے ہیں دوسرے چینل کا لنک دوستو میں نے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پن اپ کر دیا ہے آپ اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت